واتس اپ ایوری بڈی ایک بار پھر سے سواگت ہے میری یوٹیوب چینل کے اوپر میرا نام ہے روحید کمار خنہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیوروکائنڈ گولڈ انجیکشن کے بارے میں یہ ایک ملٹی ویٹیمن انجیکشن ہے اور اس کا کافی استعمال کرا جاتا ہے باڈی ویکنیس میں جب باڈی تھکا فیل کرتی ہے ویٹیمن کی ڈیفیجینسی میں اور بہت سارے ڈیزیز اور ڈیس آرڈرز میں اس کا استعمال کرا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل انفرمیشن دوں گا نیوروکائنڈ گولڈ انجیکشن کے بارے میں اس کے فنکشن یوزز ڈوزز سائیڈ ایفیکٹ وارننگ کیا ہے کیسے اس کو استعمال کرا جا سکتا ہے اور کون کون اس کو استعمال کرتا ہے کافی انفرمیشن ویڈیو ہونے والی ہے اگر آپ میڈیکل فارما نرسنگ لیٹیڈ پریکٹیکل بیس ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ میرے انسٹرگرام روہیت کمار ہیلتھ کے اوپر بھی فولو کر سکتے ہو نیوروکائنڈ گولڈ انجیکشن ایک نیوٹریشنل سپلیمنٹ کی کیٹگری میں آتا ہے یہ مینکائنڈ کی اور سے مینوفیکچر کر جاتا ہے اس کا میجرل استعمال کرا جاتا ہے باڈی ویکنس میں باڈی فٹیگ میں نیوٹریشنل ڈیفیشینسی میں جب باڈی سارا دین تھکا تھکا فیل کرتی ہے تب اس کا میجرل استعمال کرا جاتا ہے یہ ایک ملٹی ویٹیمن انجیکشن ہے اس میں تین میجر ویٹیمن ہوتے ہیں جو سب سے پہلا ویٹیمن ہے وہ ہے ویٹیمن بی 3 ج اس کو نیاسین اور نیکوٹینامائیڈ بھی بولا جاتا ہے اس کا ماؤنٹ اس میں 100 ایم جی ہے جو سیکنڈ ویٹیمن ہے وہ ہے ویٹیمن بی 12 جس کو میکو بالامین جا پھر میتھائل کو بالامین بولا جاتا ہے اس کا ماؤنٹ ہے 1500 ایم سی جیز جو تھرڈ ویٹیمن ہے وہ ہے ویٹیمن بی 6 جس کو پائری ڈاگزین بولا جاتا ہے اس کا ماؤنٹ اس میں 100 ایم جی یہ تینوں ویٹیمن مل کر کے باڈی میں ویکنس کو دور کرتے ہیں ویٹیمن کی ڈیفیشینسی کو دور کرتے اب اگر ہم نیوروکائنڈ گولڈ انجیکشن کے پرائز کی بات کریں تو جو ایک وائل ہے 2 ایمل والا اس کا جو ایم آر پی ہے وہ آپ کو 25 روپیس ملے گا اور اوپر جو میں نے آپ کو ویٹائمنز کی سٹریندھ بتائی وہ اسی 2 ایمل وائل کے حساب سے ساری سٹریندھ تھی اب اگر ہم بات کریں جو یہ تینوں ویٹائمن ہیں بی 3 بی 6 اور بی 12 ان کے فنکشنز کیا ہے باڈی میں جو ویٹائمن بی 3 ہے نیاسین اور نیکوٹینامائیڈ وہ آپ کی باڈی میں انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتی ہے جو ویٹائمن بی 6 ہے پائری ڈوگزین وہ نروز کی ہیلتھ کے لیے سکن کی ہیلتھ کے لیے آر بی سی پرڈکشن کے لیے اور پیری فیلر نیوروپیتھی کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے وہ نروز اور سکن کی ہیلتھ کو اچھا اپناکے رکھتی ہے ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ جروری ہے اس کے علاوہ جو ویٹائمن بی 12 ہے وہ بلڈ سیلز کی پرڈکشن کے لیے بون میرو میں بلڈ سیلز کی پرڈکشن کے لیے بہت زیادہ جروری ہے اب اگر ہم نیوروکائنڈ گولڈ انجیکشن کے یوزز کے بارے میں بات کریں کہاں کہاں کس کنڈیشن میں اس کو استعمال کرا جاتا ہے جو اس کا سب سے پہلا اور میجر یوز ہے ویٹائمن کی ڈیفیشینسی جب ویٹائمن بی 12 بی 6 اور بی 3 کی ڈیفیشینسی ہو جاتی ہے اور باڈی بہت کمجور فیل کرتی ہے تب اس کا استعمال کرا جاتا ہے اس کے علاوہ ایمیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے ایمیونٹی کو ہنانس کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے باڈی کی ویکنیس کو ٹریٹ کرنے کے لیے جب باڈی سارا دن تھکا تھکا فیل کرتی ہے فیٹیگ فیل کرتی ہے کوئی بھی کام کرنے کا من نہیں کرتا سٹرینٹھ نہیں رہتی باڈی میں اس کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے بھی نیوروکینڈ گولڈ انجیکشن کا استعمال کرا جاتا ہے اس کے علاوہ جوائنٹس کو ہیلڈی رکھنے کے لیے بھی نیوروکینڈ گولڈ کا استعمال کرا جاتا ہے جب بھی اس کو استعمال کرا جاتا ہے کسی بھی کنڈیشن کے لیے ساتھ ہی ساتھ یہ میٹابولیزم کو بھی امپروو کرتی ہے پروپر گروتھ کے لیے بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے جب بھی اس کو کسی بھی کنڈیشن میں استعمال کرا جاتا ہے تو یہ باڈی کی گروتھ ہے اس کو پروپر کرتی ہے اس کے علاوہ پیریفیلر نیوروپیتھی میں بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جب کسی کنڈیشن میں استعمال کرا جاتا ہے تو یہ باڈی کے سارے کے سارے فنکشنز ہیں جو ان کو یہ ریکوری کرتی ہے ان کو یہ انٹی آکسیڈنٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ ٹاکسینز کو باہر نکالتی ہے ٹاکسینز کو ختم کرتی ہے انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتی ہے اور آپ کے جتنے بھی باڈی کے فنکشنز ہیں ان کو پروپر رکھتی ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال کرا جاتا ہے جب کسی کی کوئی بھی سرجری ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد بھی اس کو استعمال کرا جاتا ہے پروپر ریکاوری کے لیے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کسی بھی ڈیزیز کنڈیشن سے باہر آیا ہے کوئی بھی ڈیزیز ڈیس آرڈر کی کنڈیشن سے باہر آیا ہے جا پھر اس کی کوئی بھی ڈیزیز چر رہی ہے تو اس میں پروپر ریکاوری کے لیے بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے جو بھی پیشنٹ کوئی بھی ڈیزیز اس کو ہوئی ہے اس میں اس کو پروپر ریکاوری ہو اس لیے بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے اس کے علاوہ نروس سسٹم کو پروپر رکھنے کے لیے نروس سسٹم کو ہیلڈی رکھنے کے لیے بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے ایمیون سسٹم کو سٹرنٹھ دینے کے لیے بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر باڈی میں کسی بھی وجہ سے تھکان فیل ہوتی ہو اس میں بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر اس کو اور بہت ساری ڈیسیزز کے ساتھ میں بھی دیتے ہیں کچھ ڈیسیزز کی وجہ سے جیسے پیشنٹ کو ویکنس فیل ہوتی ہے باڈی میں تو اس ڈیسیزز کے ساتھ میں نیوروکائنڈ گولڈ انجیکشن دیا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ کو سٹرینٹھ مل سکے اس کو باڈی ویکنس نہ فیل ہو اب اگر ہم اس کی ڈوز کی بارے میں بات کریں تو اس کو انٹرامسکولر اور انٹروینس مطلب آئی ایم آئی ای وی دونوں لگایا جا سکتا ہے ایک دن میں دو ایم ایل والا ایک امپیول جاں پھر وائل جو بھی اویلیبل ہے دو ایم ایل والا کر کے لگایا جا سکتا ہے اگر پیشنٹ اگر ڈاکٹر کو لگے کہ اس کو فلویڈ کی کمی ہے باڈی میں تو اس کو اس میں بھی مکس کر کے لگایا جا سکتا ہے اگر ہم اس کے سائیڈ فیکٹس کے بارے میں بات کریں کیا کیا پیشنٹ کو سائیڈ فیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر سائیڈ فیکٹ ہوتے ہیں اس میں جہاں پہ انجیکشن لگایا ہے وہاں پہ اس سائیڈ پہ انجیکشن سائٹ پہ ریاکشن کر سکتا ہے یہ انجیکشن وہاں پہ ریڈنیس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نوزیا وامٹنگ کی پرابلم آ سکتی ہے ڈیزینیس ہو سکتی ہے سکن ریشز ہو سکتے ہیں اپیٹائٹ وہ ڈکریز ہو سکتا ہے یہ کچھ اس کے سائٹ فیکٹ دیکھنے کو ملتے ویسے ویٹیمن کا انجیکشن ہے بہت کم سائٹ فیکٹ دیکھنے کو ملیں گے اب اگر ہم بات کریں کہ نیوروکینڈ گولڈ کی ٹیبلٹ بھی آتی ہے تو ہم انجیکشن ہی کیوں استعمال کریں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو کنٹینیوزلی وامٹنگ ہو رہی ہے تو اس کیس میں ٹیبلٹ نہیں دی جا سکتی اس لیے ہم اس کو انجیکشن کی فارم میں دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کو ٹیبلٹ کھانے سے گیسٹرک ایریٹیشن ہوتی ہے اس کیس میں ہم اس کو انجیکشن دے سکتے ہیں اگر پیشنٹ انکونشیس ہے اس کو ہوش نہیں ہے وہ ٹیبلٹ نہیں کھا سکتا تو بہوشی کی حالت میں ہے تو اس کیس میں بھی اس کو انجیکشن لگایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو اگر وہ ٹیبلٹ نگلتے ہیں تو ان کو ٹیبلٹ کی سمیل سے پرابلم ہوتی ہے وہ ٹیبلٹ اچھی طرح نہیں نگل سکتے تو اس کیس میں بھی نیوروکینڈ گولڈ استعمال کرا جا سکتا ہے انجیکشن کی فارم استعمال کری جا سکتی ہے اگر ہم وارننگ کی بات کریں کیا وارننگ ہے اگر کسی کے کڈنی ڈیمج کی پرابلم ہے وہ نیوروکائنٹ گولڈ کا استعمال نہ کریں اپنے اچھے میڈیکل پرکٹیشنر سے پوچھ کر استعمال کریں اگر کسی کو ان تینوں ویٹائمنز میں سے ویٹائمن بی 3 بی 6 بی 12 تینوں میں سے کسی سے بھی لرجی ہے تو وہ بھی نیوروکائنٹ گولڈ کا استعمال نہ کریں یہ تھی پوری کی پوری ویڈیو نیوروکائنٹ گولڈ انجیکشن کے اوپر ایسی اور میڈیکل فارما نرسنگ لیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے میڈیکل فارما نرسنگ لیٹی دوستوں کے ساتھ میرے چینل کو شیئر کیجئے آپ میرے کو میرے انسٹاکرام روحید کمار ہیلتھ کے اوپر بھی فولو کر سکتے ہو تینکیو سو مچ